بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا مدد طلب کرنا یعنی جو اس کے اندر بہتری ہو بھلائی ہو وہ طلب کرنا تو استخارے کے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ استخارے کی دعا ہے جو بخاری شریف ابو دعوت شریف اترمزی شریف کے اندر بھی مذکور ہے اس کا یہ ہے کہ وہ دعا پڑھیں دو رکعت نماز صلاة الاستخارہ کی نیت سے پڑھیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس طرح قرآن مجید کی صورتیں قرآن مجید کی آیات سکھلایا کرتے تھے اس طریقے سے ہمیں استخارے کی دعا بھی سکھلایا کرتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو سات مرتبہ استخارہ کرلو اب استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ دو رکعت نماز صلاة الاستخارہ پڑھیں پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اس دعا کے اندر جو درمیان میں حاضر عمر آیا ہے دو جگہوں کے اوپر آپ اپنے کام کو ذہن میں رکھیں یہ عمل یہ سات دن تک مسلسل کرنا ہے یعنی دو رکعت نماز صلاة الاستخارہ پڑھیں پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اس دعا کے اول آخر دروش شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو بندہ استخارہ کر لیتا ہے وہ کبھی مطلب یہ ہے کہ پشتاتا نہیں ہے استخارہ کرنے کے بعد یعنی جو اس کا جواب آ جائے اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد وہ کبھی پشتاتا نہیں ہے باقی یہ ہے کہ استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد کوئی سونا ضروری نہیں ہے اور نہ کوئی خواب کسی خواب کا آنا ضروری ہے یہ لوگوں نے خود سے اپنے طرف سے وہ چیزیں اس کے اندر لازم قرار دی ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ارجنٹ کام پیش ہے آپ اتنی بڑی دعا یہ نہیں پڑھ سکتے اصل تو یہ ہے کہ یہ دعا پڑھیں اگر آپ عربی کے اندر یہ دعا نہیں پڑھ سکتے تو آپ اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت جامع مانے دعا ہے اگر آپ اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے آپ کو یاد نہیں ہو رہا ہے جو ایسے دیکھ کے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی اس سے آگے بھی یہ ایک راستہ ہے کہ آپ ایسے کریں صرف اپنے مطلب اور مقصد کو ذہن کے اندر رکھیں وہ دو رکعت نماز صلات الاستخارہ کے لیے سے پڑھ لیں ہاں اگر آپ کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہے تو پھر دو تین دعائیں ایسی ہیں جو بالکل مختصر ہیں حضر اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں وہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پیش آتا تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں دعا یہ ہے اللہم خلی وختلی اور دو الفاظ اور بھی ہیں اللہم مہدنی وسددنی اللہم الہمنی رشدی تو یہ دعا جب آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں بس وہ دعا پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے دو رکعات نماز صلات اور استخارہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ دو رکعات جب پڑھی جائے تو اس کے اندر یہ خیال لکھا جائے وہ ٹائم مکروہ نہ ہو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ استخارہ جو کیا جاتا ہے وہ معاملات کے اندر کیا جاتا ہے یعنی جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہو یعنی کہیں آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں کہیں کوئی رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہیں خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اب اللہ تعالی سے خیر طلب کرنی ہے کہ آئے یہ کام ہمارے لئے کرنا اچھا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں استخارہ کریں جو اس پہ آ جائے تو اس کے اوپر عمل کرنے کو حدیث حریف میں نیک بختی قرار دیا گیا ہے بعض اوقات بظاہر انسان کو مطلب ہے کہ وہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن انجام کے حساب سے انشاءاللہ کبھی آپ کو پشمان نہیں ہوں گے کبھی آپ کو ندامت نہیں ہوگی کہ استخارہ میں ایسے ہے تو میں نے ویسے کر لیا بعض اوقات انسان استخارہ کر لیتا ہے اس کو خواب وغیرہ یہ کسی چیز کا آنا ضروری نہیں ہے بلکہ جب تک شرع صدر نہیں ہو حدیث حریف کے اندر تو ویسے سات دن مذکور ہیں جب تک شرع صدر نہ ہو انسان اس کو کر سکتا ہے کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایک معاملے کے اندر شرع صدر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے پورے مہینے تک استخارہ کیا تو یہ تو استخارہ کا مسنون طریقہ ہو گیا اور یہ ہے کہ اسی کے مطابق استخارہ کرنا چاہیے ویسے یہ ہے کہ کوشش کریں جس طرح حدیث حریف کے اندر ہے کہ صحابہ اکرام خود ہی استخارہ کیا کرتے تھے تو خود ہی استخارہ کریں اگر مجبوراً آپ خود استخارہ نہیں کر سکتے تو شریع طور پر اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی اور سے بھی استخارہ کرا سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے بعض اوقات استخارہ ایک بدہ استخارہ کرتے اس کے ہاں آ رہی ہوتی ہے دوسرے میں نہ آ رہی ہوتی ہے تو استخارہ کے ساتھ ایک چیز کا یہ بھی احتمام کریں مشورہ کر لیں کیونکہ حدیث حریف کے اندر آتا ہے ما خوابہ من استخارہ ما نادیمہ من استشارہ یعنی جو مشورہ کر لیتا ہے وہ کبھی نادیم نہیں ہوتا جو استخارہ کر لیتا ہے وہ کبھی پشتاتا نہیں ہے تو اسی لیے یہی ہے کہ آپ کہیں رشتہ وغیرہ کر رہے ہیں یا کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو استخارے کے ساتھ مشورہ بھی کر لیں اس سے بعض اوقات لوگ استخارہ کر لیتے ہیں کہ ہاں استخارے میں تو مطلب کسی بزنس کے کرنے کے بارے میں ہاں آئیے لیکن یہ کہ اس بندے کو اس فیلڈ سے ملیٹر زیرو تجربہ ہوتا ہے کوئی تجربہ نہیں ہوتا تو اسی لیے مشورہ بھی کریں کسی اس مائر بندے سے کس اس سے باقی یہ کہ اس کے اندر کسی خواب کا آنا ضروری نہیں ہے کسی کلر کا دکھنا کوئی ضروری نہیں ہے جب آپ کو شرح صدر ہو جائے تو اس کے اوپر عمل کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ استخارے سے پہلے کوئی اپنی رائے نہیں قائم کریں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد استخارہ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے یہی ہے کہ اپنی کوئی رائے قائم نہیں کریں دونوں صاحب کو اپنے ذہن کے اندر برابر رکھیں پھر استخارہ کریں پھر جو اس کے پارے اس کے مطابق عمل کریں یہ استخارہ کا مسنون طریقہ ہم نے بتا دیا تو استخارہ جو ہے معاملات کے اندر کیا جاتا ہے بعض اوقات لوگ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور چیزوں کے لیے بھی استخارہ کروا رہے ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں بھائی فلا ہماری چیز گم ہو گئے اس کے لیے استخارہ کر دیں بھائی ان چیزوں کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا یا ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں استخارہ کر کے دیں وہ استخارہ نہیں کیا جاتا وہ الگ ایک پروسیجر ہے الگ ایک طریقہ ہے تشخیص کا یعنی مرض معلوم کرنے کا تو وہ الگ ایک طریقہ ہے وہ استخارہ نہیں ہوتا کہ آپ جادو کا یا کسی مرض کا معلوم کرتے ہیں تو وہ استخارہ نہیں ہے وہ ویسے ایک مرض معلوم کرنے کا طریقہ ہے